عرب میں ایک اور مہتمہ ہوئے ہیں سبلی پگلنٹ بکسٹ بڑے اچھے سنت تھے ایک بار وہ دو جلتی ہوئی لکڑییں لے کے مارکیٹ میں نکل پڑے میں ایک لکڑی سے بولے میں کعبہ کو پھونک دوں گا دوسری سے بولے میں جنت کو پھونک دوں گا کعبہ کو پھونک دوں گا جنت کو پھونک دوں گا یہ سریعت کے خلاف سریعت جانتے ہو اسلامی ساسن پڑتی سماچ چلانے کا طریقہ لیکن اس نے دھرم کا روپ لے لیا ہے وہ کیول پرساسنک سوتر اسلامی وکاس تنتر تو یہ سریعت کے خلاف لیکن بہت اونچے سنت تھے آج جوڑا بولے حجور کیا کہہ رہے ہیں آپ بولے یار کعبہ تو وہی ہے نا جاؤں ہمارے پیر صاحب بکرییں چرائیا کرتے تھے پہاڑی کی دھلان میں ریتے میں محمد صاحب جہاں بکرییں چراتے تھے حلیمہ بیگم کی وہی جگہ ہے نا وہ چلے گے پیچھے ہم نے اس مرتیج اٹھائی پاون تیر تھے لیکن اسی کعبے تک گھوم کے چلے آتے ہیں اپنے پوجہ کی اتسری مان لیتے ہیں صاحب کعبہ جو واسط میں نور ہے مالک کا وہاں تک اسے ونچت رہ جاتے ہیں یہ ایک رکاوٹ ہے روڑا ہے رستے میں بھگوت پت میں اور اسی جنت تک جہاں بہت ترہورے ملیں گی چسمیں ملیں گے سراب کے من پسند میوے ملیں گے جو بھوگ یہاں پر وہ بھی وہاں پر تو آخر ملائی کیا ہم کو خاصیت کیا ہے یہاں جیسے تڑپ رہو وہی تڑپن وہاں پر تب ہمیں آخر کیا ملا اس جنت تک ہی لوگ پرلوبن میں پڑھ کے رک جاتے ہیں صاحب جنت جہاں دیدار ساکھ ساتھکار اور استھیتی ملتی ہے اس سے ونچت رہ جاتی ہے اس لیے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا گر کھود ہی گم ہوئی تو کھودا ہو گیا گر کترہ دریاں میں گرا تو فنہ ہو گیا کترہ کہتے ہیں بوند کو پانی کی ایک بوند اور دریاں میں گر جائے ندیہ میں تو کیا ہوگا بوند تو کھو گئی دریاں سیس بچ رہا تو یہ جیو ہے کترہ اس ور انس جیو ابھی ناسی انس ہے بوند کے روپ میں ہے سادنا کے صحیح دوڑ میں پڑ کر جامول کا اسفس کیا تو پرماتما جو بیاپک ہے بچ گیا کم تھا اس کے انترال میں بلین ہو گیا اسی کا نام ہے پرابتی